موسیقی 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 کے مائکے میں مخواں میں جم کر برفباری ہو رہی ہے اس سے اتراکھنڈ کے نچلے علاقوں میں تھنڈ بڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں تو بریٹر میں بات کر لیتے ہیں پاڑی کی بتا دے کہ پاڑی کی بیٹی آروشی نگی پائلٹ بن گئی ہیں اور اب انہوں نے ایسٹرونوڈ بننے کی اچھا ظاہر کی ہے تو اتراکھنڈ میں پاڑی جلے کی بیٹی آروشی نگی پائلٹ بننے کے بعد اب ایسٹرونوڈ بننے کی تیاری مجود گئی ہیں پورجلا پنچایت ادھاکش کیشر سنگھ نگی کی بیٹی پاڑی مخیالے کے نجدیک بھیتائی گاؤں نیواسی ہونہار بیٹی آروشی نگی پائلٹ بننے کے بعد اپنے پرتک گاؤں پہنچی جہاں ان کا گرامیڈوگو اور پاڑی کے لوگوں نے اور ویبھند سنگٹوں نے زوردار سواگت کیا اس موقع پر آروشی نے کہا کہ پائلٹ بننے کے بعد ان کا سپنا ایسٹرونوڈ یاتری بننا ہے آروشی نے کہا کہ اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اس کے پریوار اور اسے بھرپور سیوگ ملا جہاں اب انہوں نے ایسٹرونوڈ بننے کی رہ میں پہلا قدم پائلٹ کا لائسنس پرابط کر کے بڑھا دیا ہے آروشی نے گی کہ اس اپ لبضی پر جہاں ان کے ماتا پیتا اور ان پر گرب ہے تو وہیں شیطر واسیوں نے بھی ان کی اس اپ لبضی پر خوشی جاہر کی ہے چاہت کی کہ میں ایسٹرون بنوں تو اس میں ایویییشن کا کر رہا ہے اور میں نے ڈوال ڈگری کری ہے یونیورسٹی اپ آٹلو سے بچلرز اور سائنس بھی ہے میرے پاس تو میرے آشا ہے کہ کس دن آشنون بنیں گے تو سب پیدنس کا ہی ہے ہمارے ساتھ جو پورا ساتھ ہے رہا ہے پوری پاملی کا پورا آشواد رہا ہے سب چیزوں میں سب لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے ہری چیز میں ہمیشہ میں ساتھ رہے ہیں تو تب ہی ہم ایتھر آ کر کے یونیورسٹی اپ آٹلو سے بچلرز لیے ہیں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چھوٹی تھی ہم نے اس کی کنڈلی دکھائی تھی کنڈلی میں اس کا لکھا ہوا تھا کہ یہ ہوا میں زیادہ رہے گی تو ہم کو تب تک محسوس نہیں ہوتا تھا جن سے جنمبار پجھوائے تھا انہوں نے کہا کہ اس کی کنڈلی میں میں لکھ رہا ہوا تو ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا کیا چیز ہے پر آج محسوس ہو رہا ہے جب بٹیا کا اس سائیڈ میں پورا اپنا من بنا کی میں نے یہ لائنس کی طرف میرے کو جانا ہے اور وہ انڈیا سے بھی وہ کر سکتی تھی اس کا ایسے ہو نہیں تھا پر اس کا main problem تھا اس کا کی میرے کو ڈویل ڈگری میرے کو گروزیشن بھی کرنا میرے کو پڑھائی بھی کرنے میرے کو سپیل بھی کرنا میرے کو پائلیٹ بھی بننا بچی نے اتنا بڑا اچیومنٹ کیا ہے یہ سب ایک طرح سے بولا جائے تو پریوار کی جتے بڑے لوگیں ان سب کا اشیرواد ہے اس کے ساتھ والے جے ہیں ان کی شبکامنائیں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بہت بہت شبکامنائیں رہی اس کے ساتھ ہمیشہ ہر کوئی بہتا تھا کہ اچھائی تی دور اپنے نڑکی کو بھیج دیا شروع شروع میں بھی دھوڑی جیسے بہتا ہے کہ کیسے ہم نے بھیج دیا تو بریٹنم بات کو لیتے ہیں ترکاشو کی جہاں بجولی ویبھاک کی لاپروہی سامنے آئی ہے بتا دے کہ منجورہ دیوی سنستان میں بچوں پر جان کا خطرہ منڈ رہا ہے تو ترکاشی کے ہٹنو گاؤں میں بجولی ویبھاک کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا جہاں شریمتی منجورہ دیوی سکشن سنستان میں بجولی ویبھاک کی لاپروہی سے چھوٹے بچوں کی جوان پر خطرہ منڈ رہا ہے بتا دے کہ یہاں گیارہ ہزار والٹیج کی لاین اسکول کے بیچوں بیچ ایک دم پاس سے گجر رہی ہے اور کھمبے بھی آدھے ترچے ہوئے پڑے ہیں اس سے کسی بھی سمیں بچوں کو کرنٹر لگ سکتا ہے یا لائن ٹوٹ کر ان پر گر سکتی ہے اس معاملے میں پرشاسن اور بجولی ویبھاک دونوں کی اور سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے سنسطان کے چیئرمن ڈاکٹر بھگون نوٹیال نے بتایا کہ سنسطان میں لگ بھگ 800 بچے نیمت روپ سے پڑھائی کرتے ہیں ان میں سے ادھکتر بچے گاؤں کے گریب پریواروں سے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بجولی ویبھاک کو کئی بار لکھت روپ میں اس مدے کے بارے میں سوچت کر چکے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب اب تک نہیں ملا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے ہائی ٹینشن ووٹ کی جو تارے ہیں وہ سیدھا کالیج کے کیمپس کے اندر جو ہے اس کو پہنچائے جا رہا ہے میرا ماننا یہ ہے میرا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے 700 بچے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سکول میں پڑھتے ہیں اس کے لئے آنے کورسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں جیسے پولی ٹیکنکی ہیں بیٹ کے ہیں فارمیسی کے ہیں بی ایمیس کے ہیں اور انہیں گوڑسوں کے بچے بھی ہیں تو ہم نے کئی بار بیوہا کو یہ سوچنا دی ہے بدیالے کے مادیوں سے بھی اور بکتگر طور پر بھی ہم نے ان کو کئی بار عوض کر رہا ہے پتر لکھے ہیں سب کل لکھا ہے سکشن پر سکشن سنسطان میں ہمارے پاس لگ بھگ 700 سے 800 کے قریب بچے ہیں اور سنسطان اتر اتر جو ہے بردی کر رہا ہے اور یہاں پر ہم نے بجدی بیوہاک کو کہی بار جو ہے ابگت بھی کرایا اور لکھت میں بھی اور موکی کروڑ میں بھی جو ہے بتایا ہے کہ جو یہ 11000 کی ہائی ایکسنسن جو ہے پاور کی لین جاری ہے تو بریٹرم بات تو ترکاشو کی کر لیتے ہیں جہاں دبنگی یوک کی دبنگی کا معاملہ سامنے بتا دے کہ دبنگی یوک نے پولیس کانسٹیبل کے ساتھ مارپیٹ کی تو ترکاسی جلے کی پورولا میں حیران کر دینے والا معاملہ سامنے یہاں یاتا یات ویوستہ درست کرنے کے دوران پولیس کانسٹیبل کی ایک یوک نے پیٹائی کر دی یہاں تک کہ یوک نے کانسٹیبل کی وردی تک فار ڈالی تو وہیں اب آر اوپی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بتا دے کہ پورولا کے مکھے بازار میں یاتا یات ویوستہ درست کرنے کے دوران ایک یوک نے پولیس کانسٹیبل کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی ویلی جانکاری کے مطابق مکھے بازار میں لگے جام کو کھولنے پر یاتا یات ویوستہ سوچارو کرنے کے دوران ایک یوک ڈیوٹی پر تینات پولیس کانسٹیبل بیچ سڑک کے بیچ بیچ کھڑے واہن کو ہٹانے کے ماملے میں انہوں دونوں کی نوک جھوک ہوئی دونوں کے بیچ اس دوران مارپیٹ ہوئی اور مارپیٹ تو نہیں بڑھ گئی کہ یوک نے کانسٹیبل کی وردی تک پار دی آر اوپی یوک کی پہچان موری نیوازی ستیوان سنگھ راوت کے روپ میں ہوئی ہے اور کانسٹیبل منوج کی تحریر پر آر اوپی کے خلاف مکت بہتدارج کر لیا گیا ہے تو بڑھ ڈیٹمان بات اترکاشی کی ہی کر لیتے ہیں بتا دیکھے آبدہ پرابندن کی طرف سے جن جاگ رکھتا کاریکرم کائی جن کیا گیا تو ترکاشی کے ویبھین سکولوں میں آبدہ پرابندن پرادکرن کی طرف سے پرسکشن کاریکرم کائی جن کیا گیا جہاں راج کے انٹر کالیج پنجیالہ اور راج کے جونئر ہائی سکول میں کاریکرم کائی جن کیا اس دوران آبدہ پرابندن پرادکرن اور رامستان بھنڈاری ماسٹر ٹرینر خوج اور بچاؤ ڈیڈی ایم اے کے نیترط میں ڈی آر ایف اور اجیلی اگنی شمان آبدہ کے ساییوک سے پرسکشن بچوں کو آبدہ کے ساییوک سے پرسکشن دیا گیا کاریکرم کے دوران آبدہ پرابندن اور باقی مہتپون جن جاگ رکتا سمبندیت جانکاری بچوں کو دی گئی تو بیٹرن بات تو ترکاشی کی ہی کر لیتے ہیں جہاں پر ساڑک سرکشا مہا کی شربات ہو گئی ہے اس کے تحت یاتا یات جاگ رکتا ریلی نکالی گئی تو ترکاشی میں چونتیسوی راستے ساڑک سرکشا مہا کی منائی جا رہا ہے اس کے تحت یاتا یات پولیس اور ایس پی کی طرف سے کاریکرم کائیوزن بھی کیا گیا اس موقع پر یاتا یات پولیس ہوم گارڈ پی آڈی جوان اور این سی سی کے کی ایڈرز کی طرف سے اترکاشی میں یاتا یات جاگ رکتا نکالی گئی اس دوران ریلی میں موجود جوانوں نے بینر پیمپلیٹ کے مادھیام سے آم جن کو سلک سرکشا اور یاتا یات نیاموں کے پرتی جاگ رک کیا تو ترکاشی میں چھتر پنچائد کی بیٹھا کا آئیو جن کیا گیا جہاں جن پرتی نیدھیوں نے اہم مددوں پر بات چیت کی تو ترکاشی کے وکاس کھنڈ ڈونڈا میں شیتر پنچائد کی بیٹھا کا آجن کیا گیا جہاں بیٹھاک میں جن پرتی نیدھیوں نے سبھی ویبھاگوں کے ویبھاگ ادھیاکشوں سے وکاس کے مددوں پر جم کر سوال جواب کیے ساتھ ہی ادھر پر لٹکے ہوئے کاریوں کی سمیقشہ بیٹھاک بھی کی اس دوران جلدکاری ابیشیق روحیلا اور بلوک پرموک سیلیندر کوہلی نے ادھکاری اور پرتی نیدھیوں کے بیچ سامنیے ستھاپت کرنے کا کام کیا تو بیٹھن کے آخری میں بات ترکاشو کی کر لیتے ہیں جہاں تیج رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے بتا دیں کہ ایک تیج رفتار ڈمپر نے یووٹی کو کچھل دیا ہے تو ترکاشی میں تیج رفتار کہر دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک تیج رفتار ڈمپر نے یووٹی کو رون دیا اس حاستے میں یووٹی کی اپچار کے دوران موت ہو گئے جس کے بعد اسثانیہ لوگوں نے ڈمپر چالک پر شراب پی کر ڈمپر چالانے کا آروپ لگایا ہے جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے اس ماملے کی چھانویں شروع کی تو ترکھنڈ کے بولٹین ہماری دیو بھومی میں بھی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایوی شٹار نیوز موسیقی